بسم اللہ الرحمن رحالی میں ایک ضروری ویڈیو ہے میں جانتا ہوں یہ ویڈیو شاہد آپ شیئر نہ کریں دکھتا تو آپ کو آگر کردنگ کے بڑی مرمانی ہوگی اس وقت رات کے تقریباً ساڑھ دنوں پانداز بجنے عید کا پہلا دین ہے ویڈیو میں عید کے تینوں دنوں کے لئے دے رہا ہوں آپ کو صرف عید کے لیے مجھے معلوم ہے ریکارڈ توڑ ڈی فریزر بکے ہیں لیکن آپ اس وقت جب اپنے رشتداروں کے گھروں میں اس وقت موجود ہیں کوئی نانی کے گھر پہ کوئی دادی کے گھر پہ کوئی اپنے گھر پہ جن بہنوں کی شادیاں ہیں وہ آئی میں ہوں گی ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ بہت ساری لڑگی ہیں جو اپنے میکے میں تقریبات ہوتی ہیں وہاں گئی بھی ہوتی ہیں آپ کے سامنے جو ڈشیں بھی کھانے میں رکھی جائیں گے اس میں لازمی تکہ ہوگا اس میں لازمی بیاری بوٹی ہوگی اس میں سلات کٹاوہ ہوگا اس میں بیو بریانی ہوگی اس میں بیو پلاو ہوگا کہیں کچھ بنا ہوگا لیکن آپ یقین جانئے اس سال میں آپ سے چیلنج سے کہہ رہا ہوں دو ہزار بائیس میں دیکھیں ہم روڈوں پر ہو کے کام کرتے ہیں میں خود جاتا ہوں لوگوں گھروں سے کھالے اٹھانے کے لیے یقین جانئے جنگی جنگی گلیوں سے ہم پچیس گھروں میں باہر قربانی ہو رہی ہوتی تھی وہاں ہم نے تین تین اور چار چار گھروں کے باہر دیکھئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کے گھروں میں اس وقت بھی رات کے کھانے پر دال چاول سبزی لوگ کھا رہے ہوں گے تھوڑا سا ابھی جب اس پارٹی سے فارغ ہوئیے گا اپنے گھر کے اندر اس تقریب سے فارغ ہوئیے گا اس کے بعد آپ کے دیپ فریزر کے اندر کوشش کریں اپنے ان رشتہ داروں کے گھر خالی یہ گھوشت پہنچا دیں تھوڑی سی زہمت کر گیا آپ کا جتنا پیٹرول لگے گا ایک کترے کے عوض پر پر دکھا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کتنا اس کا عجر دے گا کیونکہ آپ کسی کی محرومی دور کرنے جا رہے ہیں اس کے بچے جس نے آج تو شاید اس وقت دال سبزی کھا لی ہوگی ان کے بچوں نے لیکن کل ایت کے دوسرے دن آپ کی جانے سے دیا وہا گوشت ان کے گھر میں پکنا چاہیے وہ لوگ بھی کھائیں اور یہ واقعا میں آپ کو سچ بولنا ہوں لوگ انتظار کرتے رہے کہ ان کے گھر کوئی گوشت پہنچا دے لیکن چونکہ ایک تو قربانی نہیں ہوئی اور جنہوں نے کی میں بہت سارے لوگوں سے میں نے رابطہ کیا کہ انہوں نے کہا ہم تو دروازہ کھول دیتے ہیں بھئی آپ جب دروازہ کھولتے ہیں تو وہ جو لوگ آ کے آپ سے اٹھا رہے ہیں اس میں مستیقت ہوں لیکن بہت سارے ایسے لوگیں جو گوشت خرید کے روڈ کے کونے پر جو سزوکیاں کھڑی ہیں وہاں سیل کر رہے ہوتے ہیں سفید پوشت لوگوں تک پہنچیے ان کے گھروں تک کوئی نہیں مل رہا اپنے کسی ایک ایسے رشتدار کو جس کے گھر قربانی نہیں ہوئی اس کا حصہ بھی گوشت دے دیں اور اس کو تھوڑا اور گوشت دیں بولے جس کو تم بہتر سمجھو جس کے گھر میں قربانی نہیں پہنچا دو یقین جانے آج کی رات آپ کی بہت اچھی رات ہوگی اور رات میں جو نیند آئے گی آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے اتنا سکون ہوگا پر بر دکھا رہے ہیں آپ پر رحمتیں برسائے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا یقین کریں آپ کے بچے نہیں ترستے آپ کے بچے سارا سال کھاتے لیکن جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوئیں آپ کو آج لازمی ڈی فریزر کے اندر آئس کیوب جمع لو یار ٹینگ پی لینا اس میں ڈال کے برف ضروری تھوڑی اس میں گوشت جمع کر کے رکھو یار آگے بڑھو آپ دیکھ لو پیچھے ایمبولنسیں بھر بھر کے یہ کوئی سو سے زیادہ ایمبولنسیں اب تک گوشت لے کے جا چکی مقلب آبادیوں میں ہم گھروں میں پہنچا رہے ہیں یقین جانے لوگ حیرت میں ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں آپ ضرور نیکی میں اپنا حصہ ڈالیے گا میں جانتا ہوں یہ ویڈیو شیئر کروانا بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ سمجھتے میری بات صحیح تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور خود جا کر ضرورت مندوں تک پہنچائیں اپنی پرانی بستیوں میں جائیں اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا آپ کسی بڑی آبادی میں شفٹ ہو گئے پشلی آبادی میں جائیں خود جا کر دروازے کھٹٹائیں اور دیں کل کا دن بھی باقی ہے پرسوں کا دن بھی باقی ہے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ